ایلو روڑی دوستو آپ کو پتا ہوگا اریانا بورڈ کا رجلٹ آیا بھی بھی تو کئی دوستوں کے نمبر کم آئے ہیں تو ان کو سکھ ہے کہ ان کا پیپر گل چیک ہوا ہے تو یدی آپ جانا چاہتے ہیں کہ ریولیشن اور ریچیکی میں کیا فرق ہے کیسے آپ فرم برسکتے ہو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کون سے نمبر والیڈ ہوتے ہیں نئے نمبر والیڈ ہوتے ہیں یا پرانے نمبر والیڈ ہوتے ہیں یدی آپ جانا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں تو اس ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھ لیجئے نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا ساتھی راجے سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں اور ہمارے چینل پر جس کا نام ہے نول ایس ٹی وی دے سیتا ہوں کیسے ہو آپ سبھی دوستو یہ دی آپ نے پیپر بہت اچھا کیا اور آپ کے نمبر اب کم آئے ہیں جتنا آپ کا ایسٹی میٹ تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیپر چیک کرنے میں گلتی ہوئی ہے تو آپ اپنا پیپر دوبارہ چیک کروا سکتے ہو اس چیز کے دو میتھڑ ہے ایک تو ری چیکنگ ہے ایک ریولیوشن ہے ری چیکنگ اور ریولیوشن میں کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ری چیکنگ میں ہوتا ہے آپ کے جو نمبر دیئے ہوئے ہیں ان کا ٹوٹل دوبارہ کیا جاتا ہے صرف مارکس کا ٹوٹل دوبارہ کیا جاتا ہے کہ نمبر جوڑنے میں کہیں گلتی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہ پھارم بھر سکتے ہوئی اور کتنے بھی سبجیکٹ میں آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ نے دو سبجیکٹ کا اپلائے کرنا ہے تو بھی آپ نے ایک پھارم بڑنا ہے ایک سبجیکٹ کا اپلائے کرنا ہے تو بھی آپ نے ایک پھارم بڑنا ہے فیس آپ کی پر سبجیکٹ ایڈ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ فیس دائی سور پہ ہے ایک سبجیکٹ کے لیے یہ دی آپ کے نمبر کم آ جاتے ہیں ری چیکنگ کے پروسیس میں نمبر کم آتے ہیں تو آپ کے کم نمبر ویلیڈ ہوں گے یعنی کہ جو نئے نمبر ہے وہ آپ کے مانے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یدی آپ ریوالیوشن کرنا چاہتے ہو ریوالیوشن کا مطلب ہوتا ہے یدی آپ پیپر دوسرے ماسٹر سے پورا پیپر دوبارہ آپ کے مارک سے لگیں دوبارہ جوڑ ہو یعنی کہ پورا پیپر آپ کا پیپر پورا دوبارہ چیک کوئی دوسرا ماسٹر کرے شروع سے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ریوالیوشن ریوالیوشن کی پیش ہوتی ہے ازار روپے ایک سبجیک کی ازار روپے آپ کتنے بھی سبجیکٹ میں ریوالیوشن کا فارم اپلائی کر سکتے ہو ایک فارم براجائے گا یدی آپ ایک فارم بڑھتے ہو ایک سبجیکٹ کے لیے بڑھتے ہو تو ازار روپے یدی آپ دو کے لیے بڑھتے ہو تو دو زار تین کے لیے بڑھتے ہو تو تین زار ٹھیک ہے اس میں کیا پروشش ہے یدی آپ کے 10% سے زیادہ نمبر بڑھ جاتے ہیں تو جو آپ نے 1000 روپے فیش دی ہے اس میں سے 500 روپے واپس آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور جو اس میں special چھوٹ دی گئے ہیں بی پیل کارڈ یہ دیا آپ کے پاس ہے تو آپ کی جو فیش ہے وہ پر سبجیکٹ 800 روپے لگے گی ٹھیک ہے آپ یہ نوٹ کر لینا اس کے بعد میں یدی آپ کے اس میں انک کم آتے ہیں تو آپ کے جو پہلے والے نمبر تھے وہ ویلیڈ رہیں گے یدی بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے نئے نمبر ویلیڈ ہوں گے ریولیوشن میں لیکن ری چیکنگ میں یدی آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کے جو نئے انک آئے ہیں وہ ویلیڈ ہوں گے یدی کم آئے تو کم ہی لگیں گے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ریولیوشن میں ایسا نہیں ہے تو دوستو یدی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے پیپر چیک کرنے میں گلتی ہوئی ہے تو آپ ری چیکنگ یا ریولیوشن کا فرم اپلائی کر سکتے ہو یدی آپ کی ایک یا دو نمبر میں کچھ اس وجہ سے آپ پھائل ہوئے ہو کمپارٹمنٹ آئی ہے تو آپ چیک کروا سکتے ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی پھائل ہوئے ہو کمپارٹمنٹ ہوئے ہو تو ہی اپلائی کر سکتے ہو آپ پاس ہوئے ہیں تو بھی آپ اپنا پیپر دوبارہ چیک کروا سکتے ہو ٹھیک ہے آگے اس کے بارے میں جو بھی آپ کی اپ ڈیٹ آتی رہے گی آپ کو مجھ دیتا رہوں گا فیش کپو پتا چل گیا فارم اون لائن بڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور بس یہ ہی چیزیں تھی آپ کے سارے سائد ڈاؤٹ کلیر ہو چکے ہوں گے یدی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے اس بارے میں تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا کمینٹ کا ریپلائی دینے کے ضرور کوشش کروں گا آگے ایسے یا انفرمیشن آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلیکر کے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو اپنے یہاں تک دیکھئے آپ کا بہت بہت دنیاواد بھگوان گر آپ کا دن سب رہے